چلے میں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بھئی ہمارے پاس سمجھ لوں مینلی جو انڈیکس والا پارٹ ہے ہمارا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اب W3 سکول ہے جس کے اندر میں آپ کو ہوم انٹرڈکشن سائنٹ ایکس ہاو ٹو کمنٹس کلر بیک گراؤنڈ تک پڑھا جو اب ہمارا بیک گراؤنڈ والا پارٹ شروع ہے اب آپ درہ دیکھیں بیک گراؤنڈ والا پارٹ چلتا کیسے ہم نے کوڈ کیا ہوا تک اس میں W11 میں یہ رہا پھٹا پھٹ سے آتے ہیں VS کوڈ اوپن کرتے ہیں یہاں پہ اور کوڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ اے رہا اچھا اب تک ہم نے جو بیک گراؤنڈ میں دیکھا تھا تھا کیا بڑا سمپل سا کام تھا بیک گراؤنڈ کلر ہم لوگ یوز کر رہے تھے لنک لگا دیتے ہیں CSS کا جیسے کہ بلفرز ایک اب میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بنا کر دکھاتا ہوں اسی کے ساتھ ایک سے دو چیزیں جو میں آپ کو پڑھاؤں گا بھی ہائٹ ویٹ کے حساب سے تو وہ بھی دیکھیں گے اب ایک منلی چیز آ رہی ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے most important task ہے یہ سمجھ لو سب سے زیادہ یوز ہونے والا element ہوگا یہ یہ کونسا element ہے element کا مطلب element کس کا element ہوتا ہے element کس کا ہوتا ہے element کس کا ہوتا ہے tag مطلب HTML 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 کا ہم آج ایک element پڑھنے جا رہے ہیں جو most important element ہے اگر میں یہاں پر آپ کے آگے آپ کو دکھاؤں تو inspect کرتے ہیں کیا دکھ رہا ہے بار بار div 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 ہر جگہ آپ کو div دکھائی دے گا div 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 ہر چیز div میں ہوتی ہے div بہت ہے div 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 کے اندر بھی div دکھائی دے گا div ہے کیا div ہی اصل خیال میں ہے کسی ویب سائٹ کے لی آؤٹ بنانے کے لئے کام آتا ہے بطلب یار ایک ایچ من یہاں لکھا ہے یہ ایک الگ box بن رہے ہیں یہ ایک الگ part ہے یہ ایک الگ part ہے یہ ایک الگ part ہے یہ الگ part ہے یہ الگ part ہے یہ الگ ہے یہیک الگ ہے یہ کیا ہے this is the div یہ اثل میں div ہے div ایک آپ نے لکھا div div آ گیا اگر کچھ الگ سے لکھتا بھی ہوں screen نہیں آئی نا screen نہیں آ رہی باقی screen اس میں ہے سب کے باس ٹھیک ہے تو ہمارا کام نہیں رکھے گا div تو میں div کو بنا دیتا ہوں اور id بھی دیتا ہوں چلو میں ایک کام کرتا ہوں div.box بنا دیتا ہوں آپ سمجھ لیں یہ div box بن جائے گا اب اس یہ جو box div دیتا ہوں اس میں اگر میں لکھ دوں لارم 3 words کہاں ہیں وہ 1 to 7 والا سرور نہیں آن کیا وہاں گو لائف کرتے ہیں ابھی کے ابھی کوئی فرق آیا ہے اس میں اگر یہ اس میں لکھا تھا ہو یا without اس کے ہو کیا فرق ہے کوئی فرق ہے دونوں condition میں اس میں فرق کسی چیز میں بھی نہیں ہے دونوں condition میں یہ same چیز آپ کو screen پہ دکھائی دے رہی ہے آپ کی same div تو اصل میں div کیا کرتا ہے div جب آپ apply کرتے ہیں نا تو کسی text پہ کسی چیز پر کچھ implement نہیں کرتا کچھ بھی implement نہیں کرتا بس ایک limit بنا دیتا ہے ایک border بنا دیتا ہے اس کے درمیان کہ اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں لکھی گئی ہیں وہ سارے کے سارا اس کا part ہے جیسے کہ build first اس میں میں h1 لکھ دوں lorem 3 words h1 bc کا part ہوگا screen on ہوگئی کیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگر میں pain لکھ دوں یہ بھی اس کا part ہے یہ div کا div کے اندر آ رہا ہے سارا کا سارا اور یہ کیا ہے آؤ یہاں پر میں بلاتا ہوں میں نے dot box کو call کیا اور یہاں لگایا background color یہاں پہلے color لگا دیتے آؤ color yellow اس کے اندر disk کے اندر جتنا کچھ آئے گا سب کے سب کو دیکھو حالانکہ h1 ہے بھائی یہ تو میں تو hologram لکھ رہا ہوں لیکن ہے کس کے اندر div میں تو اس کا color ایسا ہی رہے گا اچھا چلو ایک تو یہ چیز ہوگئی next آپ ادھر background color دے سکتے ہو background color green آپ دیکھو ایک box بناوا آگے آپ کے پاس screen پر آ رہا ہوگا وہاں دیکھ لو یہ آپ کے پاس دیکھو کیسے الگ سے ایک section بن کر آ گیا ایسے سمجھ گئے یہاں تک بات کیسے اب اس section کو maintain کیا جا سکتا ہے کیسے اس کے لئے آپ property بڑھ سکتے ہو ایک height ہے آپ اس کو height دے سکتے ہو secondly آپ اس کو width بھی دے سکتے ہو major چیز ابھی ہم height کو نہیں define کرتے ہیں ہم width بڑھتے ہیں width کیا دینے آپ سیدھا سیدھا لکھ دو جتنی آپ کو چاہیے آپ percentage میں آج ہی طور پہ pixel میں لکھ رہا ہوں بالفرق میں لکھتا ہو 200 pixel کیا ہوتا ہے pixel کیسے use ہوتا ہے سب detail میں پڑھاؤں گا ابھی تو صرف یہ دیکھ لو آیا دیکھو text width کتنی ہو گئی ہے 200 pixel کی width آپ الہا دو آپ کر دو 500 تو دیکھو width اتنا آ گیا کیسے ایک الگ سے part بناوا دکھائی دیا یہ 8 div ہے similarly آپ you can copy this and you can create another div which is called the box 2 you can write it here box 2 and the box 1 you just have to write here box 1 let me copy this i'll paste it here and here i'll just change the color name it will be سیاan sorry for that ایک minute جی جی بیٹا recording on box 2 نہیں نام دیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں پر نام نہیں دی گیا box 2 کر دی ہے box 2 box 2 اچھا یہ ڈیف سوری open وہیں close ہو گیا اس پجا سے اوکی وہ کام صحیح کر رہا تھا یہ یہ دیکھو آپ دو پارٹ آپ کے پاس آگئے سمایار یہ بات کچھ دیکھنا شروع ہو گئے ایسے ہم بھی کچھ پارٹ بنا رہے سمجھ گئے ہائیٹ مٹ آپ کے ہاتھ میں آپ اپنی مرضی سے سیٹ اپ کر لو بھائی ٹھیک ہے آپ اس کے ہائیٹ لائے آپ ہائیٹ بھی لگا لگے اب کیا ہوگا جب ہائیٹ بھی لگا ہوگے تو اس کے اندر کانٹینٹ آنا چاہیے کانٹینٹ زیادہ ہوگا باہر نکل جائے جیسے آپ نے کہا اس کی ہائیٹ بھی ہو جائے 300 پکسل اب اگر زیادہ کانٹینٹ آپ بناتے ہو آپ نے بل پر یہاں لگ دیا لارم 1000 example کے لیے لو وی ٹیکس اس سے باہر نکل گیا سمجھ آنی بات آور آئیڈ ہوگیا پتہ نہیں کیا بن گیا ہم تو صرف سمجھ تھے کام کی بات کو ٹیک ہے تو یہ ہمارے پاس exactly چیز آگئے تو اس طریقے سے دی وی ہوتا ہے سمجھ گئے بات کوئی پرابلم کلیر یہ آپ کے پاس آگئے ایک ڈیف کا سیکشن ہم نے ایک ٹیگ دیکھ لیا آگئے اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں کہ فیل وقت کے لیے اتنا کافی تھا اب میں نے ڈیف کیوں انٹریڈیوز کروایا میں ایک باکس ون بنایا اس کو بھی اٹھاتے اور میں یہاں پر ایک کام کرتا ہوں اس کے لیے میں بیگراؤن پروپرٹی پڑھنی ہے بیگراؤن میں صرف بیگراؤن کلر بتا دی آپ کو ہائٹ اور ویٹ دے کے باکس کو بھی کرتا ہوں یہاں سے سینٹر اب جب تک آپ کو پڑھا نہیں دیتا تب تک مجھے بار بار اس کو جھگار سے سینٹر کرنا پڑے اس طرح ٹھیک ہے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے یہاں آتے ابھی کچھ بھی نہیں اس دی کے اندر ابھی دی میں کچھ نہیں ہے اور دی کو ایک کلر دیتے بیگراؤن کلر کلر کچھ آیا ہے نہیں جب کچھ اس کے اندر لکھا ہی 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 لکھ دیتا ہوں لارم اب آیا ہائیٹ فکس ہائیٹ میں نے 300 دیتی ویٹ سوری ویٹ 300 دیتی اسی ویٹ کو لے کے continue کرے گا ٹیکس زیادہ ہو جائے جتنا بھی ہو جائے اگر میں لکھ دوں لارم 500 کار فکس ہو گیا بات سمجھ گیا آج بات clear تو یہ آگے آپ کے سامنے ایک باکس آگیا سمپل تو ڈیف سمجھ گیا ہائیٹ اور ویٹ دینا سمجھ گیا clear ہائیٹ اور ویٹ کو ڈیٹی میں آگے پڑھنا ہم نے جس کے اندر یونٹ پڑھیں گے جیسے لیٹر میٹر سنٹی میٹر اس ٹائپ کے یونٹ تو یہ بھی سارے یونٹس ہیں یہ یونٹ سسٹم میں آگے پڑھاتا ہوں اس سے پہلے آؤ ایک اور چیز پڑھتے ایک اور چیز لیٹ می شو یوں کہ اگر بل فرز ایچ ون اور یہاں لکھا ون آگیا میں اگر اس کو بل فرز ہائیٹ نہیں دے رہا میں اس کو بیکگراؤن کلر نہیں دے رہا میں ویٹ دے رہا دیکھو ایسے یہ پوری جگہ سے کور کی ہے پوری اگر میں دیتا ہوں ویٹ خالی دے دوں کبھی بھی ویٹ دکھائی دے گی کلر دکھائی دے گا مجھے کتنا ہے کتنی جگہ دے رہا دکھائی دے گا نہیں کیا ہوگا ویٹ شو یا ٹیکس اس کے اند باہر نہیں جا پا رہا یا یہاں کچھ ہے جو ٹیکس کو باہر نہیں نکل دے رہا اب یہاں پر میں ایک چیز کر سکتا ہوں جو کہ ہے border 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 کی property پہلے پڑھا دوں گا تاکہ background کے اندر جو چیزیں image پر یوز کرنی ہیں بارڈر کیا بہت سمپل ہے آپ کسی بھی چیز کو border دے سکتے کسی بھی چیز کو border دینے کے لئے دو تین چیز میسی بارڈر کی width بتا دو کتنی width ہوگی یہ بتا دو دوسرا اس کا design بتا دو کیا ہے میں نے بارڈر ٹھیک بہت ساری چیز ہے color top width آپ نے width بتانی کتنی میں لکھا 2 pixel کا 2 pixel لکھا border آیا نہیں آیا دوسری چیز border style بھی دینا لازمی ہے کیا style ہو solid ہو liquid ہو gas ہو ابھی فیلال solid کر دو solid کر border آیا آگے border دو چیزیں دو کے border مل جائے پہلا pixel اب یہ pixel سمجھ رہو یہ ہے کتنے ایک pixel کا border آگر میں اس کو کر دو border of 10 pixel ایک چیز ہے sorry pixel کا p live ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے میں اس کو کر دو 20 pixel سمجھ آگے بات بچہ باٹی clear any problem یہ ہو گیا border بڑا clear سا اچھا border میں دو چیز آگے یہ کیا ہے بولے تو یہ کیا ہے بھائی اس کو کیا گنیں گے بھائی یہ سا روکے ہو گیا solid لکھا گیس لکھ دیں یہاں پہ کیا liquid لکھے نہیں بھائی solid style ہے پورا آب یا کر دو ڈیسٹ یہ border ہے آب یا کر دو style یاد تھوڑی میرے کو میرے کو ان سے یہ رہی لکھے وے آ رہے double لگاؤ ایک سنگل ہوتا ہے ایک double ہوتا ہے ٹھیک تو double سواری بند تو نہیں ہے کراچی میں نہیں بند ٹھیک کافی ٹائم سے بند ہوئی نہیں ہے کب ہوئی تھی یہ دیکھو یہ اب یہ دبل border آگیا اسی دیکھ لو کہ مجھے خود بھی یاد نہیں ہوتے یہ رہا ڈوٹ ڈوٹ دیکھ لو یہ ڈوٹ 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 بینہ width کے border بتا کیسے چلے گا width نہیں ہوگی تو border کیسے بتا چلے گا کتنا ہے اچھا by default width اٹھا رہے 0 auto 1 pixel کی یا 0 پکسل کی اٹھا رہے لیکن border width necessary ہے شاید میں بھی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یہاں جا کے دیکھ لینا google پہ سرچ کر لو اچھا کچھ ہے نہ بجے is width جہاں تک میں نے پڑھا تھا مجھے یاد آتا شاید width necessary ہے کیونکہ دو parameter لازمی دینے اس لئے ہاں 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 میں بھی ہو سکتا ہے اس لئے چیک کر لیتے is width necessary for border necessary in CSS for border چیک کر لیتے کوئی issue نہیں کیونکہ میں نے ایک سے دو جگہ پڑھا دو parameter border کو دینے ویسے border اٹھا تین parameter اس کو بھی short hand property بھی پڑھیں گے ویسے سنگل line میں سب define کر گے اب اس میں دو parameter آپ دے دو border چل جاتا ہے at least 2 parameter 2 parameter میں width آتی اور دوسرا ہے لیکن by default پہلی باری ہم نے try ہے تو پہلی باری try کرنے پر without width چل رہا ہے اور یہ auto width ہے اس ایک width auto اٹھا لیے dotted والا میں نے صرف یہ style دی دوسرا width اس نے اٹھا لیے it's mean by default width اٹھا لیتا always declare the border style property before the border width an element must have border اچھا صحیح ہے صحیح ہے اوکے ٹھیک ہے اس کے کہنے مطلب یہ que dotted at least define کر دو خالی width سے border سمجھ گئے بات چلیں آگے چلتے ایک ہوگے ہمارے پاس border width ہوگئی دوسری ہمارے پاس border style ہوگئی دو چیزیں ہمارے پاس ہاتی ہے یہاں پر آتا ہے border color color آپ کو ہی بھی دے تو color جو میں نے طریقے بتائیں سب کے سب چلے RGB hex vex جو آپ نے لگا رہے جو بھی لگاؤ گے وہ چیزیں یہاں پر ایسے لگ جائے گی ٹھیک ہے ایسے نظر نہیں آرہا آپ لگا دو یہاں پر red یہ آ گیا اور یہاں آپ لکھ دو solid یہ آ گیا border یہاں تک بات سمجھ آ گئی کلیے آ رہے کوئی مسئلہ کوئی problem یہ آپ کے پاس تھا آسان سے الفاظ میں border define کرنے کا طریقہ اب یہ تین لائنیں تین باتیں لکھنے کے بجائے آپ ایک کام کر سکتے ہو یہاں سمپل لکھ سکتے ہو border two pixel solid red یہ ہے short hand property یہ تین parameter اٹھاتا ہے پہلے نمبر پہ پوچھتا ہے بتاؤ بھائی کتنے pixel ہے width کتنی ہے دوسرے نمبر پوچھتا ہے style کیا ہے تیسرے نمبر پہ پوچھتا ہے color کیا color نہ دو تب بھی چل لائے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں آگے آگے آپ color دے تو green yellow جو بھی water color دو اس طریقے سے چل جائے گا تو یہ short hand property آگے جو آپ لگا سکتے ہو ایک تو یہ چیز آگے دوسرے نمبر پہ اسی چیز کو بیٹا یہاں تک کوئی مسئلہ تین چین چیز parameter سمجھ گئے اس کے بعد single کے اندر ہو سکتا ہے سنگل کو آپ تھوڑا سا آگے لے کے چلتے سنگل والے کام کو آپ ایک border لکھو اور border صرف left کر دو صرف left آپ لکھ دو two pixel solid red صرف left سائیڈ پہ border آگے ٹھیک ہے کبھی کبھ آگے آپ بیچ میں جب میں HR پڑا آتا سر vertical line کیسے لگی تو یہ سمجھ لو VR ٹھیک سمجھ لو باقی یہ sections بنانے کے کام آتے ہم دیکھیں کہ ہر 30 بن جاتی کو اتنا بڑا issue نہیں ہے آپ HR کو بھی روٹیٹ کر سکتے و روٹیٹ سکتے اکثر کیا ہوتا بڑا مشہور مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس article کے ہمیشہ جو first column ہوتا ہے اس کے اندر انہیں یہاں بہت ڈارک سا ریڈ ایسے دیا ہوتا ہے جیسے میں کر دوں اس کو 5 پکسل کا ایسے کر کے کچھ دس پکسل کر دو ہاں بلکل بلکل اصل میں تو ہوتا ہی ڈیزائن سینس کے لئے آپ چھے دو کر دو یہ دیکھ چیز انیشیل آ رہی ہوتی ہے ایسے ڈارک کر کر رہا ہوتا یہ ایک دوسرا یہ بھی کر سکتے بارڈر لیفٹ ہوگی اب بنا دو ٹاپ کو بھی کر دی سیم چیز آپ کر سکتے پہلے ڈاؤن میں بھی دے سکتے اور اس ٹائل چینج بھی کر سکتے اس کو کر دو ڈاٹ یا پھر کر دو ڈیش ٹھیک ہے آپ اس کو کر سکتے ہو ٹاپ کے جگہ باٹم تو یہ باٹم پہ بھی آ جگا بات سمجھ گئے ہیں یہ تک کلیر ہے کوئی مسئلہ اب چاروں کے ساتھ آپ جس طرح مرضی ہے کھلو کلر چینج کر دو رنگ برنگ کر دو کوسے کذہ بنا دو جو آپ کا عدل کرے وہ ہی بنا دو اس کو کپی کرو دوبارہ سے دو کو نیچے پیس کرو لیفٹ ہو گیا بڑم ہو گیا ویسے چیزوں کو یاد رکھنے ٹاپ دوسرے نمبر پہ آجاؤ آپ اس کو کر دو رائٹ ٹاپ سے رائٹ اس کے بعد آپ کر دو باٹم اس کے بعد آپ کر دو لیفٹ اس کے بعد آپ جو مرضی کلر دیں دو اس کو ریڈ تھا ییلو تھا آپ کر دو گرین کر دو اس کے بعد آپ کر دو گرین کے بعد اور پنگ کر دو بھائی الگ الگ کر لونے چاہیے رہا تو آپ نے دیکھا کیسا گولہ گھنڈا بنا مست ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ گولے گھنڈے والے کیا بنا سکتے ہو یہ تیار کر سکتے ہو کئی بھر بیچے جا سکتے ہیں تو بار اس طرح سے آپ کسی آرام سی عزت والا بارڈر بارڈر ٹو پکسل سالیڈ اور اس کو کر دیتے ہیں بلاک آگیا اور اس کو تھوڑا مست کارڈ کی فرم میں بناتے ہیں چلو بھائی تین سو پکسل کی ویڈ تو اور اس کی ہائیڈ بھی کر دو مست تین سو پکسل بنگی کارڈ کی طرح آپ کام یہ دیکھ سیٹوں سے کیا ہو گیا وہ ہو گیا ابھی آپ کو ایک اور مست چیز دیکھاتے ہیں چلو بھائی تین سو تین سو ہائٹ اور ویڈ برابر ہے اور کچھ کرتے ہیں تھوڑا ہنڈرئیڈ ویسے پکسل دے رہو ایک ایڈی آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی یہ کر سکتے ویسے آپ یہ کر دو ہنڈرئیڈ پرسنٹ کر دو ٹھیک ہے اور آپ یہ کر دو ٹیکس کو اٹھا دو فیل وقت کے لئے اگر کسی ایمیج کے لئے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اب اسی چیز کو ایسے بتا تو دیا میں نے اب اس کو یہاں سے اٹھاتے اور یہاں آتے ایک آئی ایم جی ایمیج ایٹ کرتے ہیں سورس پر آتے ہیں سورس میں کوئی ایمیج بدنصیبی سے ہمارے پاس ہے نہیں بہرحال ہم یہاں جائیں گے اور یہ ایک ایمیج ہے اس کو یہاں سے جا کے کیا کرتے ہیں کوپی ایمیج ایڈریس اوپی ٹھیک ہے تو جو اس بچے نے بلا وہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور ایک کام کرتے ہیں آئی ڈی باکس اس سے ہٹاتے ہیں کلاس کلاس ہم اس کو دے دیتے ہیں ابھی فیلال نا ایمیج کے اوپر ہی لگا رہا ہوں میں سمجھو ایمیج کو میں بتا رہا ہوں اب ایمیج میں ہی اس حساب سے کام کر رہی ہے ٹھیک ہے ایمیج کے لئے اچھا ایمیج تھی اس کے سمکے ورنہ یہاں پر آپ کو پروپر میں اگر میں بتاؤں تو یہاں پر بیک گراؤنڈ کلر اور جو بھی چیز آپ لگاؤ گے پروپر میں میں اس کانٹینٹ کے اوپر لگے گا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جو ایمیج آپ ایکچول رکھو گے پروفائل ایمیج ہوگی تو وہ اس طرح سرکل کے اندر آئے گی تو اسی طریقے سے سرکل بنا کے پروفائل ایمیج والا کام کیا جاتا ہے بیٹا یہاں تک بورڈر والا کام سمجھا گیا یہ تھا بورڈر ریڈیس اب اب بورڈر ریڈیس یہ بھی دو طرف تین طرف ون سائیڈٹ ٹو سائیڈٹ سب طرح سے لگتا ہے ٹھیک ہے وہ آگے جا کے ہم دیکھیں آپ بٹن کے اوپر نہ آ سکتے ہو جیسے کہ بٹن یہاں تھوڑی بنتا ہے بٹن کان بنتا ہے بٹن بنتا ہے یہاں یہاں بنتا ہے نہیں بٹن کا سٹائل بٹن ہوگا آپ یہاں لگ دو کلک کلک می کلک می کی آپ نے یہ بورڈر آ گیا یہ بٹن آ گیا ٹھیک ہے آپ اس کا بورڈر کر دو یہاں پہ بیکگراؤن کلر والا جو دینے آپ دے سکتے ہو میں اس بٹن کو ہی کال کرتا ہوں سیدھے سیدھے بٹن کو بٹن بولتے ہیں یہاں بٹن اس کو دے دیتا ہوں کلر کلر کر دیتا ہوں ریڈ ٹھیک ہے یہ تو بہت عجیب لگ رہا ہے کلر کر دیتا ہوں وائٹ جو مرضی ہے تو بٹن کو آئی ٹی کلر کرنے کے لیے آپ کلاس لگاؤ اور کال کرنے کے لیے نہیں نہیں بٹن کو کال کرنے کے لیے آپ کلاس ہی دو سی ایس ایس میں کال کرنے کے لیے اور آئی ٹی جب تو جب جاوہ سکرپ میں کال کرنا ہے اور جب سی ایس ایس میں بھی آپ آئی ٹی سے کال کر سکتے ہو کیونکہ وہ آئی ٹی کسی اور کو نہیں دینا آئی ٹی سے بے شک کرو لیکن وہ آئی ٹی کسی اور کو نہیں دینا ٹھیک ہے یہ آگیا کلر اس کے بعد آتے ہیں یہاں اس کو دیتا ہے بیک گراؤنڈ کلر جو کہ ہم کر دیتے ہیں بل فر ریڈ کلر کا ٹھیک ہے اس کا ایک کام کرتے ہیں بورڈر کر دیتے ہیں ایک اور پروپٹی وہ ہوتے ہیں نن بورڈر ہو گیا آپ اس کو پکڑو یہاں پر اور یہاں آنے کے بعد آپ کر دو بورڈر ریڈیس کیونکہ آپ کر دو ٹین پکسل تو ایسا بٹن مل گیا ٹھیک ہے بھئی کلک می والا سمجھ گئے یہاں پر بات اینی پرابلم تو یہ ساری بورڈر کے ساتھ اب میں نے ایمیج والا سرکل آپ کو بتا دیا وہ کیسے بنا یہ بٹن کیسا ہوتا ہے وہ سبسکرائب والا بٹن وہ والا بٹن اس شیپ میں بن رہا ہوتا ہے تو بٹن کی شیپس ہے کارڈ کی شیپس آپ کو بتائی ذرا سا کارنر سے موف کیا ہوتا ہے اب ملٹیپل اس طریقے سے شیپس اگر آئیں گی یہ سب ہاں کیا چیز ایمیج ایسی ہو جس کی ہائی ٹور ویڈر برابر ہو بس ہتم بات ہاں کوئی بات نہیں آپ یہاں سے کوئی بھی ایمیج لیتے ہیں آپ اس کو کھیلتے ہیں ایمیج کے اوپر بھی پکزل ایمیج دے دو ٹھیک ہے خود دے دے گا ایمیج آتے ہیں یہاں پہ جیسے کوئی بھی ایک ایمیج اٹھالو کوئی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا میں اس ایمیج کوئی کاپی کر لیتا ہوں کیا ہے کاپی ایمیج ایڈریس یہ کاپی کیا ہے یہاں آتے ہیں آئی ایم جی یہ سورس لگائی ایمیج آگئے ہو ہو ایمیج اتنی بڑی آگئی یہ رہی ہے بلفرد ایمیج یہ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں آتے ہیں آئی ایم جی چلا ایمیج کال کی ایمیج کو دیتا ہوں آئی ایم جی نہیں سوری کلاس دی نہیں ہے اس کو آئی ایم جی ایمیج اور یہاں آگئے لگ دیتا ہوں آئی ایم جی اس کلاس کو کال کیا اس کی ہائٹ دے دوں اگر میں ہائٹ برابر گزر 200 پکسل اور ویڈ بھی کر دیتے ہیں 200 پکسل یہ ہو گیا ہاں کیا بھو رہتے ٹھیک ہے یہاں نیچے آتے ہیں آپ اس کو کر دو بورڈر ریڈیس 100 پرسنٹ کر دو فیلال پروفائل پکچر بن گے بورڈر شو کروانا ہے اگر تو آپ یہاں کر دو بورڈر بورڈر اور بورڈر کو آگے کلر دے دو 2 پکسل سالیڈ بلیک تو بورڈر نظر آنے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ بورڈی ہے بورڈی بورڈی ہے بورڈی کسی کی تو یہاں آتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر بلیک تو آپ کو بورڈر بلیکل نہیں دیکھے گا اس لئے آپ یہاں آو اس کو کر دو وائٹ اور یہاں آکے اس کو کر دو تھوڑا سا دس پکسل کا مست دمیں جاگے سمجھ گئے بات یہاں تک کلیر ہو گئے سمجھ ریڈیس پر آنڈا نظر ویڈر 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 میں ایمیج نہیں ایسل میں فریم ہے ایمیج کا جو فریم ہے اس کو سرکولر رکھنا ہے اگر دیکھو آپ ویڈر 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 زیادہ ہے تو جب آپ لاؤگے تو صرف سینٹر میں آئے ویڈر 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 کہتا بہت عجیب لگتا اگر میری کسی ایمیج بلفر یہ ہے لیکن ایمیج میں ایسی اٹھا لوں جیسے کہ بیچ میں اٹھا لی تھی ویڈ ایمیج کہا پر ملے گی گوگل پر مل جائی ویڈ ایمیج اب بلفر یہ ویڈ ایمیج ہے یہ رہی اس کو کپی کرتے اس کا ایڈریس ماشاءاللہ ہوگا اب اب آپ دیکھیں گے اب اس کو آٹو ایڈیس کر لی ایمیج جب آپ وہ لیں گے نا وائٹ ایمیج تو کیا کرتا وہ ایسے سینٹر میں دکھا دیتا ہے تو اس کے لیے ورڈ سپ کیا فیچر دیتا ہے جاو سکرپ سے کہ جب ایمیج لگائنے لگتے تو ایک کراپ کا option دیتا ہے وہ ایک فریم دیتا ہے اس فریم کو آپ دیکھو کہ ایسا آپ اپنی مرضی سے ہائٹ ویٹ نہیں کم کر دیتے وہ برابر ایڈجیس برابر ہوگا دونوں طرف سے تو جب آپ برابر ایڈجیس کروگا پھر ایمیج ہے یوزر اپنی غلطی کبھی بھی نہیں آگے گا یوزر گئے اس ورڈ سپ کے اندر ہی تو وہ کیا کرتے پھر کام کرو پہلے فیچر ایسا دے دو تا کہ اس کے اندر ایشو نہ آئے تو اس ٹائپ کی جو پروپرٹی تھی یہ تھی بورڈر آپ بورڈر آؤ یہاں پر بھی دیکھ لیتے اس نے کیا پتا کچھ نیا بتا آؤ یہ بتا سنگل بورڈر بتا یہ بتا یہ سارا میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ سارے اس کے اندر سٹائل دیکھ لینا یہ سارے دوٹی سب گروو شروع اب بورڈر میں اس نے دیا بیٹ کلر سائٹ سائٹ میں الگ بتا سارے سائٹ سائٹ کو اوپن بورڈر کی شورٹ این پروپرٹی جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کس طریقے سے ہوتا پھر آج راؤنڈ بورڈر یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتا ہے تو یہ بورڈر دیو شو یہ آپ خود آپ شروع آج آپ دیو آج دیو اور دیو آج دیو دیو آج دیو آج ہیں آج this i'll just call this box okay i'll just set out its height which is 300 pixel and the same width same name i wait 300 pixel perfect now what i have to do is simple i'll just right here background color red where did it go see this one you can see red blue okay this is not it you can see it so here you can see it like you red color came in the box clear now you can see it here you can use background color you can use background image you have to just simple write a background image property and this property name you have to simply write url now what's the second step بتاؤ بھئی just copy and paste جو اتنے دنوں سے ہم کر رہے ہیں copy paste copy paste ٹھیک ہے اور کچھ نہیں copy paste بہت فاسٹ ہو جائے گا میرے ساتھ رہے گے آپ کا باقی انشاءاللہ کسی چیز کی گارنٹی ہونا copy paste کی گارنٹی دے رہا ہوں میں آپ کو آپ copy paste کی گارنٹی لے کے جائے مجھ سے تو آپ یہاں سے copy کریں پھر paste کریں آپ کی زندگی میں copy paste ہونا چاہیے تو یہ آگے آپ کے باقی بیگ گراؤنڈ میں کیسا سمجھ گئے بات چمچے کی میں ہے بہت سارے چمچے ہوتے ہیں زندگی میں بھی ہوتے ہیں کھانے میں بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے باقی میں جا گئے کوئی سوال بنتا ہے نہیں بنتا URL کی جگہ کیا میں سمجھا نہیں ہے آپ کی بات ہاں صحیح دیکھیں variable بنتے اس کے اندر جاوہ اسکرپ کے اندر نہیں اس کے اندر جو variable بنتے وہ root element میں بنتے اور root element کے اس میں آپ values fix رکھتے ہیں وہ ہم آگے concept ہے ہمارا نیچے جائیں گے root elements اور css variables کہاں تک css میں ہمارے ہاتھ میں کنٹرول ہے وہ ہم دیکھیں گے باقی css اور جاوہ اسکرپ کو اپنی مرضی سے sorry css اور html کو اپنی مرضی سے ڈائنمک نہ آپ کنٹرول کر سکتے ہو یہاں پر css کے اندر رہتے ہوئے css کو کنٹرول کرنا مشکل ہے html کے اندر رہتے ہوئے کنٹرول کرنا لیکن جاوہ اسکرپ سے ان دونوں کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بارلک یہاں آتا ہے یہ میں لکھا چاہیے اس طرح بھی چلتا ہے اور ایک آدھ اور طریقہ یہ مرحال ایسے بھی چلتا ہے یوں کرو paste تب بھی چلتا ہے ٹھیک ہے اس طرح اب فرق کیا دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے اس طریقے سے لکھو گے تو یہ کلاتا ہے string کیا کلاتا ہے string میں لکھا ہے تو recommended ہوتا ہے string میں لکھ لو ورنہ آپ بیسے بھی لکھ دو تو چل جاتا ہے لیکن recommended ہے آپ string میں لکھ دو یہ زیادہ better اب یہ ہوتا کہ ہم پروگرامنگ بڑھیں گے تب انشاءاللہ دیکھیں گے بارلک یہاں تو یہ بات سمجھ آگئے کوئی سوال نہیں ہے image آگئے یہاں پہ بات ختم ہے لیکن ایک مسئلہ ہے اتنا گھما کے کان کیوں پکڑا چپ چاپ یہاں ایک چپ چاپ عزت کے ساتھ یہاں ایک image کھولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ پاس کرتے ہیں آئی ایم جی ہے یہاں آتے ہیں آئی ایم جی اور کرتے ہم sorry ہیں اور یہ کر دیتے سر جی hi door image دیکھیں کہانی ختم ہو جاتی نا کیا فائدہ ہے یا نہیں کیا فرق ہے اس کا چمچہ یہاں ہے اس کا چمچہ ہوا ہے سمجھ آئی بات فرق کون بتاوے گا اسٹریچ کر دوں کھینچ کے بھئی بتاؤ فرق بتاؤ سائز تو یہاں سے ابھی چینج کریں گا ہو جائے گا آہا جی بھئی کہ ہمیں دیکھنے اس کا چمچہ دیکھنے اسے την اس کی اس کی بھائی میتے ہیں this is the simple and this one is the background its mean you can just come here i'll just simply write a text in the div in this div i can write a text wow you can see the text but in this image i cannot understand bhaiya html میں ڈالوگے تو وہ image css سے add کروگے تو وہ background image سمجھ گئے بات background کے اوپر کچھ بھی کام ہو سکتا ہے بھائی وہ background میں چلی گئی image اس کے اوپر text لکھا جا سکتا ہے ایسا ہی ہے کہ اس کے اوپر کچھ لکھا نہیں جا سکتا ہم لکھوائیں گے زبردستی کا آگے جا کے جیسے بے فارم میں پیچھے قائد عظام لگتا ہے اس کے کہنے کے بعد وارٹر مارک ٹھیک ہے لیکن اصل ہے background image آپ کسی بھی جیس پہ اب یہ کیسے بھائی background image ہے نا یہ جو یہ آپ website پر جاتے ہیں تو بڑی بڑی جگہوں پر آپ کو background image ہی شروع میں دکھ رہی ہوتی ہے let me show you اگر یہ ایک body ہے body پر ہی لگا دیتے ہیں background image body کو height width دینے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو ہٹا دو اس کو سیدھا یہاں پر ایسے call کرو یہ کرو اور یہاں اس کو بول دو بالفرض body اور یہاں تو یہ لگانا ہی تھا نا یہ بھی میں نے مٹا دیا background image تو یہ تو میرا بھی سوال ہے کہ یہ کہاں ہے تو بس اگر آپ body میں لگا گے تو نہیں چلے گی کیا نہیں چلے گی بھائی اچھا ایک اور چیز ہے کہ url میں کیا issue ہے let's see ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ رکھ جا نا نہیں نہیں url میں بھی issue نہیں ہے اچھا dot body لگایا ہوئے تب ہی تو بولیوں difference کیوں آ رہا ہے آ گیا ٹھیک ہے بھائی جو میں نے یہاں پر لکھا exactly same چیز یہاں پر آگے مربس image show ہو گئے body میں یہ image آپ دیکھو کس طریقے سے show ہو رہی ہے آپ نے background میں email آ دی ہے یہ اس طریقے سے یہاں پر show ہو رہی ہے اچھا آپ اس image کھولا جس طریقے سے یہاں یہ body میں show ہو رہی ہے ایسے کسی div میں بلا کر div کا ایک بڑا سا section بلا کر وہاں show کروا سکتے ہو کسی بھی div میں اس کی height اور width جیسے hero sections میں اکثر ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ کوئی بھی tags لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آگے background میں email لیکن آپ پر ایک بات ہے یہ background image کیا ہو رہی ہے repeat ہو رہی ہے اس کے ایک property ہے اس کو بولتے ہیں repeat نہیں background repeat اس کو حالی تو no repeat اب repeat نہیں ہوگی لیکن اب ایک ہی جگہ رہے گی ٹھیک ہے ہاں اب height width بھی جیسے سکتے ہیں ابھی فیلحال اس کو ہٹاتے ہیں چلو اس کو ایسے رہنے دیتے ہیں یہ بھی ہٹاتے ہیں div کرتا ہوں میں اور یہاں آگے ایک div بناتا ہوں div یہاں آگے ایک div کو background میں email آ دی آگے image کیسے آگے بھائی div کی نہ height define کی نہ width define کی آؤ width کو بلتے ہیں height بتاؤ complaint پلاتے ہیں اس کو 500 pixel width 500 pixel ایک گئے ہو گیا دوسرا اس کو آؤ تھوڑا سا center enter کرتے ہیں center cut and paste here i'll just write یہاں آگے اس کے بعد border بھی دے دیتے ہیں چلو border 2 pixel solid red color کا border ریپیٹ کو کار دیتے ہیں دیکھو background image repeat ہو رہی ہے یہاں ختم ہوئی پھر دوسری شروع ہو گئی یہاں ختم دوسری شروع چیک ہے چار images سمجھلو چل رہی ہیں اگر میں habits بڑھا ہے کے دکھاؤں آپ کو 700 کروں دیکھو دوسری image آپ کو نظر آ جائے گی ٹھیک ہے یہ رہا تو یہ تو مسئلہ ہے background تو ہے لیکن repeat ہو رہا ہے اور یہ border تھوڑا سا اور آپ کو corner سے نظر آ جائے تاکہ آپ کو پتا چلے اس کی یہ یہ ہے repeat ہو رہی ہے اگر آپ یہ property دیتے ہونا repetition بند background repeat no repeat repeat ہونا بند اچھا آپ repeat کو یہ کر سکتے ہو repeat x x axis پہ repeat ہو جائے گی x axis سے مراد اب آپ یہاں اگر 800 کر دو یا 1000 کر دو same چیز اگر آپ اس کو لکھ دو repeat y y repeat تو y پہ repeat ہو جائے گی سمجھ گے تو یہ کر سکتے ہو ورنہ آپ چپ چپ اس کو بھولو بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے repeat ہونے کی no repeat ہو گئے لیکن مسئلہ ساروں سے بڑا کیا ہے مسئلہ کشمیر ہے مسئلہ کشمیر ہے اب یہ بیچارے ہم نے لارم لکھ دی ہے اور اب ان کی زندگی یہ بلے بیچارے border کے ساتھ ہیں وہ بغیر border کے ساتھ ہیں بہت نائنصاف ہی ہو رہی ہے ابھی کریں گے ہم کریں گے انصاف آپ یہاں بے لکھو border کیا ہوتا یار میں خود بھی بھول گیا صحیح بات بولوں تو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے بورڈر تو ہوتا ہی نہیں ہے سائز کھاور اینڈ کھنٹین the first thing is کھاور and the other one is کھنٹین آپ سمپلی یہاں لکھ دو بھائی چپ چاپ 100% پہلے اور دوسرے بھی بھی لکھ دو 100% وا وا سمجھو اب بیک گراؤنڈ کیا ہو گیا پورا کور کر لیا اس نے 100% با 100% سے کور کر لیا نا پورا بیک گراؤنڈ آپ چاہے ایمیج باکس بلی چھوٹا ہو جائے وہ باکس کے حساب سے آپ نے کہا اس کو 500 اور اس کو بھی کہا بھائی آ بولے تو 300 ایمیج جگہ اس کے حساب سے اپنے آپ کو کور کر رہی ہے پوری پوری 100% ٹھیک ہے تو یہ آپ لکھو گے 100% اچھا یہ ہے کیا 100% ویٹ اور یہ کیا ہے ہائٹ ہے اچھا ایسا ہی کچھ ہے لگا کے دیکھ لو مجھے خود بھی یاد نہیں ہوتا صحیح بول رہا تھا میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ گئے کھلیر ہوگی کہا نہیں اب یہ 50% بھی آپ اگر ہائٹ کم کرو گے تو ہائٹ کم کرو گے تو موبائل لیا بیٹا تو ادھر تو موبائل لیا تاریاں بجائیں ان کے لیے تینوں کھڑے ہو جاؤ تینوں کھڑے ہو جاؤ یہاں کلاس کتنی دیر سے رکی بھی آپ کو پتا بھی نہیں ہے آپ اپنے اس میں صحیح جھوک میں حس رہو ادھر فوکس رکھو بیٹا ادھر اس نے تو LCD بھی بند کر دی اتنا بیگار ہو گیا تھا یہ تو ابھی آن کیا نا میرے سائم نے بٹن مار کے دو منٹ میں بیک کر کے دکھا دوں گا کیمرے میں کہ تنہیں یہ کیا ہے پھر فارم دے کے گھر بیٹ دوں گا اچھا یہ آئے آپ کے پاس ہائٹ اور ویٹ جو یہاں پر بتا دیا اصل میں نا یہ ہے ناٹ اگوڈ پریکٹس اس سے کیا ہے جی جی بول لو آپ بول لو میری خیر ہے ہاں ہاں ایسا ہی ہے بھائی 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 میں دو گئے نا مسئلہ ہے شروع سے لے کے اینڈ تک سارا کم باڈی میں ہو رہا ہے تو پوری باڈی میں وہی چلتا رہے گا پوری باڈی کے اندر وہی چلتا رہے گا پھر آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں ہوم اباؤٹ جتنے سیکشن سب پہ وہ چل رہی ہوگی جتنے باڈی لکھتے جاؤگے اینڈ تک چلے گا سب کے بیچے بیک گراؤن یہی چلتا رہے گا تو اسی لئے ہم یہ والا کام نہیں کر رہے ہوتے بہرحال یہاں آتے ایک چیز ہوتی ہے اب دیکھو اب مسئلہ بتائی کیا ہے یہ باکس دیکھو اب میں نے کیا دیا ہوئے ابھی ابھی کوئی دیا ہوئے سیکشن ہوئے رہا لیکن پھر بھی تو سیٹ ہے ہے نا ففٹی بھائی اصل میں بتا ہے کہ ایمیج اپنے آپ کو بیک گراؤن کو خود سیٹ کر رہی ہے کہ ایمیج بگڑے نہیں پوری ایمیج نظر آیا جیسے اگر میں اس کی یہ کر دیتا ہوں بل فرض ویٹ کر دیتا چار سو ہائٹ چار سو کر دی ویٹ کر دیتا ہوں سات سو آپ دیکھو ایمیج نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہے نہ ویٹ سے نہ اسے بھائی دیکھ رہی ہے جتنا سیکشن ہے جتنی جگہ اتنی آ رہی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ایک چیز یوز ہوتی ہے بل فرض آپ نے کر دیا فائف انڈرڈ بائی فائف انڈرڈ دو پروپرٹیز ہیں پہلے تو یہ نا کہ جب ڈیزائنر یہ چیز بناتا ہے تو وہ اس چیز نظر میں رکھتا ہے کہ بھائی اس سیکشن کی اتنی ویٹتا ہے یہ اس کا ریشو ہے آسپیکٹ ریشو یہ رہا بھائی یہاں پہ ایمیج لکھے گی فور بائی فائف کی جیسے میں اگر بول دوں نا وائی فریمنگ ایمیج وائی وائی کیسے لکھتے ہیں وائی فریمنگ وائی فریمنگ وائی فریم ایمیج سائز ایسے لکھ دو بس ایمیج ایمیج سائز شوئنگ یہاں یہ رہا اس ٹائپ کا وہ لوگ لکھ کے دیتے ہیں سیکشن بنے ہوئے دے نا یہ اور یو آئی کر دوں یار یو آئی ایسے وہ سیکشن چھوڑتے ہیں تو وہاں لکھ کر رکھتے ہیں یہاں ایمیج جو آئی گئی اس کی ویٹ اتنی اور ہائٹ اتنی ہونی چاہیے تو پھر کیا کرتے ہیں جب جو ڈیزائنر اب ویب سائٹ بن رہی ہے تو وہ اس کے حساب سے پھر ایمیج اٹھا کے وہاں لگاتے ہیں اتنے بائی اتنے کی ایمیج ہونی چاہیے اتنے بائی ارسپیکٹ ریشو اب ضروری نہیں ہے وہ یہ بولے گا دو سو بائی چار سو پکسل کی ایمیج ہونی چاہیے اب اس کو وہ کیا بولے گا بھائی دو سو بائی چار سو کی ہونی چاہیے دو سو بائی چار سو پکسل کی ایمیج جتنی اچھی ایمیج تھوڑی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ہزار پکسل کی ایمیج ہوئی یہ کزار ایسی پکسل کی تو اچھی نظر آئیتی دو سو بائی چار سو کا کیا مطلب اصل میں یہ ریشو ہے دو سو سے چار سو کتنا ڈبل ہے کتنا زیادہ ہے دو گنا تو اس کا ریشو بن گیا ون بائی ٹو ون ریشو ٹو تو اب وہ سمجھ گیا کہ جو بھی اس کی وٹ ہوگی یہ ہائٹ اس سے دو گنا زیادہ ہونی چاہیے سمجھ گئے بات اکثر ہوتا ہے ٹو ریشو تھری مطلب ایمیج جو ہے جتنے دو سیکشن میں کور ہو رہی ہے ہائٹ اتنے تین میں ہونی چاہیے اس حساب سے وہ بتا رہا ہوتا ہے ریشو والا کام اسی لئے وہ دیتے ہیں ڈو بائی ٹری کی ایمیج لگے گی تین بائی چار کی لگے گی وہ یہاں پر یہ چیز بتا رہے ہوتے ہیں بہرحال یہ چیز ہم آگے کریں گے اس میں فٹ وغیرہ تو سمجھ آ جائے گی اب یہاں ہے بیک گراؤنڈ سائز تو اس میں دو پیجر چیز ہیں کور اور کنٹین اگر میں کنٹین کرتا ہوں نا تو اب دیکھو ایمیج خود کو بڑا چھوٹا کرے گی باکس کے حساب سے لیکن ایمیج پوری دکھائی دے گی اگر میں اس کو یہ کر دوں ہائٹ کر دوں 300 یہ ویٹھ والی سائٹ سے بچ گیا اس نے کہا کوئی ملکہ ویٹھ بچے یا ہائٹ بچے مجھے اس سے ملکہ نہیں میں کسی بھی طرح کے ایمیج کو چھوٹا بڑا کر کے لیکن ایمیج پوری دکھاؤں گا ایمیج کا کوئی پارٹ میس نہیں ہوگا مطلق یہاں ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ نو نائن باکسز ہیں نائن کے نائن دکھائی دیں گے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی باکس چھپ جائے اس طرح یا اس طرح میں اگر اس کو کر دوں نا 400 بے شکو اب دیکھو اس جگہ سے بچ گیا سمجھا لیے بات تو یہ آسپیکٹ ریشو اپنا بر قرار رکھے گا کہ ایمیج رہے گی یہ ہوگا دوسری چیز کیا ہے اس کو میں بول دوں بھائی کور آپ یہ بولے گا بھائی لپیٹ دے کور کر کسی بھی طرح چاہے یہ بن جائے ہائٹ بن جائے 800 اور وہ ہو جائیے وہ بولے گا کور تو کرنا ہے میں نے ایمیج پوری دیکھے یا نے دیکھے اس کا مطلب نہیں ہے اس نے پورا کور کرنا ہے بس اب یہاں آئے 500 تو ایسے دیکھ رہا ہے اگر میں ایمیج کر دوں 500 اس کو کر دوں سوری 500 اس کو کر دوں 300 اس کو فر نہیں پڑ دا اس نے پورا کور کرنا ہے ایک ہی ایمیج کے اندر سمجھ گئے یہاں تک بات ایمیج اس کور سے فٹ ہو جاتی ہیں کچھ کنٹین کے حساب سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے ہم لوگ یہ چیز سیٹ کر رہے ہوتا ہے کلیر ہو گئی بات سمجھ گئے یہ سمپل سا کونسپ تھا ایمیج کا ہائٹ ویٹ تو یہ اس کے بعد ہمارے پاس ایمیج کی تھوڑی سی اور پروپٹی آئے میں نے آپ کو کلر بتا دیا ایمیج بتا دیا بیکگراؤنڈ بتا دیا اور اٹیچمنٹ نہیں بتایا ایک پروپٹی انہوں نے مس کی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا بیکگراؤنڈ سائز ٹھیک ہے یہ ہوگا اب یہ دو پروپٹی انشاءاللہ ہم نیکس کلاس کے اندر دیکھیں گے اور اس کے بعد دو ہیں تیسرا تو شارٹ ہینڈ ہے کہ بھائی شارٹ کٹ میں کیسے لکھیں گے جی 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 وہ بلکل سمپل ایک لائن ہے یہ رہی یہ رہ میں نے لکھا تو ہی یہ رہ لیفٹ رائٹ وگر آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی بورڈر میں تو وہاں کاما لہا کے ہوتا ہے جیسے میں بتا دیتا ہوں یہ رہ انہوں نے کہا سر یہ تو سب اکی ہو گیا آپ نے بورڈر لیفٹ رائٹ وگر آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی بورڈر میں وہ ہوتا ہے بورڈر 2 پکسل سالیڈ ریڈ کاما 2 پکسل سالیڈ گرین اس ٹائپ کا کچھ کر کے ہوتا ہے لیٹس چیک آؤ اچھا ایک منٹ میں آئیے کر دوں اس کی جگہ 10 بائی 10 پکسل 10 بائی 10 پکسل آؤ نئی ڈیفٹ کو دیا ہوئے میں نے بورڈر بورڈر تو سہی دیا ہوئے ایک منٹ چیک کر لیتے ہیں پہلے 10 پکسل سالیڈ ریڈ اچھا ایک ہی لائن میں ایک منٹ اسی کے اندر دیا ہوئے بورڈر 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 شورٹ ہند بورڈر شورٹ ہند بورڈر 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 سٹائل ایک ہی آگیا دوسرا ہی آگیا لیفٹ بارٹم یہ ایک سنگل لائن کے اندر آ جاتا ہے ہوتا تو میرے خالی یہ ہی ہے بورڈر لیفٹ ہند رائٹ بورڈر کے اب نام سے ہی کوئی پروپرٹی ہے لیٹس چیک بورڈر ریڈیس ٹاپ لیفٹ بورڈر بورڈر کلر ایک منٹ ایک منٹ وہ میرے خالی یہ پروپرٹی ہے بورڈر کلر ریڈ گرین جیلو بلو یہ آگیا اور اس کے بعد آ جاتے ہیں بورڈر سٹائل ڈیشت ہاں ٹھیک ہے وہ یہ پروپرٹی ہے آپ چاروں چیزیں چاروں چیزیں آپ نے ڈیفائن کر دیں آپ چار بار نہ لکھیں ہر ایک کا بورڈر آپ کیا کریں سب کو الگ الگ چیز دینا چاہتا بل فرز میں چار بورڈر بنانا چاہتا ہوں چاروں سائیڈوں پر اور چاروں کو پروپرٹی دینا چاہتا ہوں الگ الگ مطلب چاروں کا کلر چینج ہوگا چاروں کی ویڈ چینج ہوگی چاروں کا سٹائل چینج ہوگا اس کے لئے کیا ہے آپ آو گے یہاں پر بیک گراؤن اور صرف پہلے کیا چاہیے ہمیں بل فرز ویڈ ہے تو آپ لے لو بورڈر صرف ویڈ اب آگے آگے آپ یہاں 2 پکسل لکھو گے سب پر لگ جائے گا آپ زیادہ لکھ دو چار بار لکھو آپ لکھو 5 پکسل پھر لکھ دو 6 پکسل میں بڑھا دیتا ہوں چلو 5 پکسل پھر 10 پکسل 15 پکسل اور 20 پکسل ہمیں پتا چل جائے گا ایک ہی ہو گیا کام دوسرا کام کرو بورڈر سٹائل پر آجاؤ بورڈر سٹائل گا گیا سٹائل سٹائل میں آپ ڈال دو پہلا والا ڈیسٹ دوسرا والا چلو سالیڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں سالیڈ ڈیسٹ اور ڈاٹٹڈ اور ڈبل ڈبل ڈی او ڈبل ڈبل اس کے بعد آجاؤ بورڈر کلر پر کلر میں کر دے دو بل پر ریڈ گرین بلو آرنج آرنج کے بجائے یہاں کوئی اور کلر دی دو چلو سب پر دیکھو سب سے یہ پانچ پکسل کا ہے یہ دس کا پندرہ اور یہ بیس ہے کلر سب کے الگ الگ ہو گیا اور سٹائل بھی سب کا الگ الگ ہو گیا تو تین لہروں میں چاروں کے چاروں بورڈر کو ڈیفائن کر کے چاروں کو الگ الگ پروپٹی دے اب مجھے بتا ہے پہلا والا بھی چل کیسے رائے جو میں نے بتایا تھا پہلا والا تاپ دوسرا والا رائٹ تیسرا والا بارٹم پھر لیفت تو دیکھو رائٹ کس کا ہے ٹاپ پھر یہ گئے گرین پھر یہ گئے بلو اور پھر یہ گئے تو بتایا تھا نا یہ چیز ہے اچھا کلوک وائز ہے یہ اس بچے نے نام لے لیا تھا انٹی کلوک وائز میری طرف سے کلوک وائز تھا اس نے کہا انٹی کلوک وائز بارال کلوک وائز یہ چیز ہے تو پہلا ٹاپ دین آپ جاؤگے رائٹ سائٹ کے طرف اور اس کے بعد بارٹم دین لیفت ٹاپ رائٹ بارٹم تو سیم چیز چل رہی ہے ریٹ دین گرین دین بلو اور دین پنک سیم یہ چیز ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لے کے چلیں گے سمپلی یہاں سے یہاں تک یہ اوپر ساری چیزوں میں اور یہ law پوری اس سٹائلنگ کے اندر یوز ہوگا پوری سٹائلنگ ٹھیک ہے کئی پر بھی کوئی بھی ایسی پروپٹی سب جگہی ہے آگے جا کے دو law اور لگیں گے ڈبل اور تین چار چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لئے وہ بھی ہے اس کے لئے ایسے بتا دیتا ہوں بل فرد اگر میں یہ کروں ایک منٹ اگر میں یہ دے دوں آپ کیا ہوگا پہلا والا ٹاپ بارٹم ہے سالڈ پانچ پکسل سالڈ اور ریڈ پانچ پکسل سالڈ اور ریڈ ٹھیک ہے دوسرا والا کیا ہے لیفٹ رائٹ ٹاپ بارٹم پہلا والا دوسرا والا لیفٹ رائٹ اگر ایسے تین کرنوں تو کیا ہوگا چار کرنوں تو کیا ہوگا یہ ٹیسٹ کر لینا ٹھیک ہے یہ ویسے میں بتا بھی دوں گا آپ کو ٹھیک ہے بھئی تو انشاءاللہ یہاں پاس کرتے ہیں اس کو اور یہ دو